اسلام علیکم ناظرین اکرام میں احمل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں لاکھوں کروڑوں درود وسلام ہو حضرت چناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام بہت سے دوستوں کے اسرار پر اور کچھ خرابیوں کی وجہ سے مجھے چینل کا نام چینج کرنا پڑا گلوبل عملیات کے بجائے تلسمات قدیمی نام رکھنا پڑا اس نام کے بارے میں آپ لوگ ضرور مجھے اپنے رائے سے آگاہ کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ نام عملیات کے دنیا میں اور اس اپنے چینل میں کیسا لگا میرے کچھ شاگرد اور کچھ دوست کچھ ایسے دوست جو کہ چھو بیس گھنٹے گلوبل عملیات چینل سے اور اسی چینل سے وابستہ رہتے ہیں بار بار ان کے اسرار پر مجھے یہ نام چینج کرنا پڑا تو اس نام کے چینج کرنے سے میں معذرت خواہ ہوں اور انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ اپنے سبسکرائبرز اپنے ویورز کے لیے ایسے تلسمات و عملیات شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے اور ایسا فائدہ ملے کہ جس کے بعد آپ لوگوں کو کسی دوسرے چینل پر جانے کی ضرورت نہ پڑے نہ ہی کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت پڑے تو ناظرین کرام آج کا یہ عمل تسخیر خلق کا عمل ہے تسخیر خلق کا ہر عمل کام نہیں کرتا اور نہ ہی ہر عمل تسخیر خلق کا کام کر سکتا ہے جب تک وہ زکاة کبیر اکبر کا عمل نہ ہو تسخیر کا کام محبت کا کام کوئی معمولی کام نہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اکثر عاملین اس میں ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عملیات کے میدان میں وہ تسخیر کے لوازمات سے اور تسخیر کے کام سے واقف نہیں ہوتے تو یہ عمل تسخیر خلق کا عمل ہے اگر آپ کام کرتے ہو دکان ہے کارخانہ ہے فیکٹری ہے آفس میں کام کرتے ہو لوگوں کے ساتھ آپ کا ڈیلنگ ہو پبلک ڈیلنگ ہو چوبیس گھنٹے آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو یا آپ کوئی ایسے کام کرتے ہو جس میں کاروباری طور پر کسی کے ساتھ پیسوں کی ڈیلنگ ہو تو آپ کے لیے یہ نقش بلکل بھی ضروری ہے تسخیر خلق میں یہ عمل آپ کو ایسے کام دے گا کہ آپ جہاں بھی جاؤ گے لوگ آپ کو عزت دے گا آپ جو بھی بولو گے لوگ آپ کے ڈیمانڈ پورا کریں گے انشاءاللہ پہلے نظر لگتے ہی لوگ آپ کا ایسے طابع غلام اور فرمان بردار بن جائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ نے ایسے بہت سے دوست بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں لوگ ان کی محبت و عزت کرتے ہیں لوگ ان کا ہر خواہش پورا کرتے ہیں وہ اصل میں اس کی یا تو تسخیر کھلی ہوئی ہوتی ہے یا اس نے تسخیر خلق کا کام کیا ہوتا ہے بعض اوقات تسخیر خلق ہمارا قدرتی طور پر اور اٹومیٹکلی بھی کھل جاتا ہے جس میں اس تسخیر کا پھر اپنا ایک لیول ہوتا ہے تو ناظرین اکرام تسخیر خلق کے لیے رجوع خلق کے لیے اور لوگوں کے دل میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے اس عمل کو آپ لوگوں نے اتوار کے دن شمس کے ساتھ میں لکھنا ہے آپ اس نقش کو کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہو شمس کے ساتھ میں ورنہ اتوار کے دن یہ بہت ہی زبردست اور مجرب کام کرتا ہے اتوار کے دن سب سے پہلے آپ لوگوں نے تین عدد نقش لکھنے ہیں اس نقش میں آپ نے جہاں تین موکلوں کے نام لکھے ہیں اس کے نیچے آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے تین عدد نقش آپ نے نیلے سائی اور ارکے گلاب سے لکھنے ہیں اگر آپ کے پاس زافران مشک کسطوری وغیرہ ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے اگر زافران میسر نہ ہو تو آپ نیلے پہن سے اس نقش کو لکھ سکتے ہو تینوں نقش کو آپ نے ایک پلاسٹک اور چار سرخ کپڑے کا کور دے کے ایک نقش آپ نے اپنے دائیں بازو پر باندھ دی لی ہے دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے اور تیسرا نقش آپ نے میٹے پان کے اندر رکھ کر صاف بیتے پانی میں بہا دینا ہے دوستوں اسی طرح جب آپ لوگ یہ تین نقش لکھو گے تو اور دوسرے تین عدد آپ لوگوں نے نقش لکھنے ہیں جو کہ ہر رات ایک ایک نقش جلایا جاتا ہے یہ نقش اتنا زبردست اور پاولپول کام کرتا ہے تین گھنٹے کے اندر اندر اس کا ریزلٹ جاری وساری ہو جاتا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے اور اتنا زبردست اور طاقتور ریزلٹ دکھا دیتا ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ناظرین اکرام اس نقش کا اجازت عام ہے اس تلسم کا اجازت عام ہے جس دوست جس بین بائی نے لکھنا ہو وہ دل کول کر لکھے جو دوست بین بائی لکھ نہیں سکتے وہ فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے خصوصاً رات کی وظیفے میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اور اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ تلسمات کیسے لگے وہ دوست وہ بین بائی جنہوں نے پرانے تلسمات سے استفادہ حاصل کیا ہو وہ بھی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے خاص کر ان بہن بائیوں کا جو اسپطالوں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہے جو مدد کے منتظر ہیں آمین سم آمین اللہ حافظ